کولی آل ٹاپ فارم جا رہے ہیں کافی عرصے سے بابر آزب نے بھی پچھلے کچھ دنوں میں ان کے حق میں بڑا بیان دیا آپ اس حوالے سن کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح جو اپنے پرفارمیں اس نے میری مشورے کو کیا دیکھنا ہے اب اس کو پرفارم تو کرنا ہو پڑے گا اس لیے ایکسپکٹیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے ورات سے اور کافی عرصے سے اتنی ایسے ٹاپ پرفارمیںس نہیں رہی جو اس ٹینڈرز اس نے اپنی پرفارمیںس کیلئے سیٹ کیئے تھے دیکھیں جہاں کن تک پاکستان کی ٹیم کا تعلق ہے میرے خیال میں بہت بیلنس ٹیم ہے میں امید کرتا ہوں صرف ایشیا کب میں نہیں ورلڈ کب میں بھی انشاءاللہ ہماری پرفارمیںسز بہت اچھی رہیں گی لڑکے فٹ ہوں گے اور فٹنس میں چیز ہے کہ لڑکے پوری طرح فٹ ہوں گے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اتنی اچھی ٹیم جو ہے وہ اس لیے کہ پیچھے ایسے چھ کچھ مجھے بینچ میں سٹرانگ نظر نہیں آ رہے اس وقت لیکن یہ جو گیارہ بارہ لڑکے ہیں یہ بہت سٹرانگ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اچھے ریزلٹ لے کریں یہاں پہ کیونکہ بچوں کی چھوٹیاں بھی چل رہی ہیں اور ہیلتی فیسول ایکٹیوٹیز بچوں کی ہونی چاہیے میری کوشش ہے کہ بچوں کو دو چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو دے سکیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا ان بچوں پہ ہم بڑوں کا کہ ان کو سپورٹ ایکٹیوٹیز اور ان کو ایڈیوکیشن کی طرف اگر ہم لے کے ہیں تو ان بچوں کی لیے ہماری ملک کی لیے بہت اچھا ہے یہاں پہ کیمپ لگا الحمدللہ ایک مہینے کا اور پارشوں کی ویسے کچھا ڈلے بھی رہی ہیں لیکن یہ تھا کہ یہاں پہ بچوں نے سکلز کیا ہے بیسکس کے آئے ہیں جتنے بھی کوچز ہیں سارے فرس کلاس کرکٹ کھیلے ہوئے کوچز ہیں جنہوں نے آکے ان کے ساتھ ٹائم گزارا اور اچھی بات یہ ہے کہ حیدر آباد سے بھی نظر آ رہے ہیں بچے بشاور سے بھی آئے ہیں نواب شاہ سے بھی بچے آئے ہیں میرپور خاص سے بھی آئے ہیں لوگ یہاں پہ پلیئرز تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ فیسلیٹیز ہیں جو کہ ہمیں اپنے یوت کو اپنے بچوں کو دینی چاہیے ہیں ان کے سامنے ہمیں ہم اگر ان کو آ اچھی فیسلیٹیز دیں گے تو ان بچوں کے جو خواب ہیں جیسے ہمارے خواب ہوا کرتے تھے کرکٹ کرکٹر بننے کے میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کے بھی وہ ساری فیسلیٹیز مل سکے ابھی سے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آف دا فیل اور ان دا گراؤنڈ ڈسپلین کیا ہے سب سے امپورٹن چیز ڈسپلین ہے لائف کے اندر اور اس پہ کافی یہاں پہ کام کیا کوچز نے کوچز حضرات نے بہت اچھا کام کیا ہے یہاں پہ کیونکہ سارے کوچز جتنے بھی جتنے بھی جتنے میں نے کہا کہ فرس کلاس کرکٹرز ہیں ان کے ایکسپیرینسز زیادہ ہیں تو اچھے محال میں ان سب بچوں کو امید ہے کہ ان بچوں نے بھی انجوئے کی ہو گئے یہاں پہ کیا ہے دیکھیں اب فاؤنڈیشن کیونکہ ڈیفرینٹ کام کرتی ہے ہمارے ڈیفرینٹ سیکٹرز میں کام کرتی ہے سپورٹس ایک ہے ہمارا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ سپورٹس کی ٹیلنٹ ہے لیکن ٹیلنٹ اس ملک میں ہے بھی بہت زیادہ اور ضائع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ فیسیلیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ہم نے یہاں پہ کیمپ لگایا ہے اس کے بعد ہمارا بلوچستان کی طرف جائیں گے کیونکہ وہ حقیقت میں وہ صوبہ واقعی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا پانی کے پروجیکٹس یا ایڈیوکیشن یا ہیلتھ کے کام تو چل رہے ہیں وہاں پہ لیکن وہاں پہ بھی ایسے ہی ٹیلنٹیڈ بچے ہیں ان کو صرف فیسیلیٹیز دینی ہے تاکہ وہ بچے کرکٹ کھیل سکے چھوالڈ ہیں